جو ہی یہ نمبو آپ دفن کریں گے نا اس کے بعد محبوب کو جو کہیں گے وہ ماننے سے کبھی انکار نہیں کرے گا کس میں اس تو ایک چھوٹی سی بات ہے ہماری کوئی بھی کہی ہوئی بات آپ بھائیوں کو غلط علیہ تو غلطی کے معذرت ہماری ویڈیوز بنانے کا مقصد آپ بھائیوں کی بلائی اور رہنمائی کرنا ہے تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیری ایسی ہوں گے آج میں آپ بھائیوں کو اس ویڈیو میں ایک پاورفل وشی کرن ٹوٹکا بتاؤں گا اس ٹوٹکے کی مدد سے آپ کسی بھی استری یا پورش کو اپنا دیوانہ کر سکتے ہیں مطلب کہ لڑکی یا لڑکے کو آپ فنسا سکتے ہیں اور اسے جو چاہیں جائز و نجائز کام نکلوا سکتے ہیں اس ٹوٹکے کو کرنے کے لیے آپ بھائیوں کو کچھ اشیاء کی ضرورت پڑے گی تو بنے رہی ہیں ہماری ویڈیو کے ساتھ چلیے آپ بھائیوں کو اس ٹوٹکے کو کرنے کا سارا طریقہ کار بتاتے ہیں اس ٹوٹکے کے لیے آپ کو ہیک ادر لیمن کی ضرورت پڑے گی تھوڑی سی حلدی سفید کورا کاغس ایک کالے رنگ کی مارکل بالپین جو بھی ہو وہ چلے گی اور اس کے ساتھ آپ بھائیوں کے پاس کالا تہاگہ بھی ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ بھائیوں نے لیمن کے نیبو کے دو ٹکرے کا لینے ایسے اور اندر سے جو بیڈ ہیں وہ ہرگز نہیں نکالنے وہ ویسے ہی لیمن کے اندر مجود رہیں اس ٹوٹکے کے کرنے کے دوران اس کے بعد آپ بھائیوں نے اس سفید کورے کاغس پر اپنے محبوب کا نام اور اپنا نام محبوب کی والدہ کا نام آپ نے اس کاغس پر نہیں لکھنا میں آپ بھائیوں کو لکھ کر ہی دکھاتا ہوں فرض کریں میرا نام ہے کاشف آپ یہ نام کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں میں اردو اور انگلیش میں آپ بھائیوں کو لکھ کر دکھاتا ہوں آپ نے اوپر ہے کے زبان میں نام لکھنا ہے چاہے آپ کو ہندی ہی آتی ہے تو آپ نے ہندی میں اوپر نام لکھ لینا ہے اردو آتی ہے تو اردو میں لکھ لینا ہے اور ساتھ میں آپ نے اپنی محبوبہ کا مطلب کہ اس اسطری کا نام لکھنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اگر آپ اسطری ہیں مطلب کہ اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ نے اپنے نام کے نیچے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نام نیچے آنا چاہیے فرض کریں میری محبوبہ کا نام ہے روشین میں انگلیش میں بھی لکھتا ہوں لین جی میں نے دو زبانوں میں نام لکھے ہیں آپ کو آسانی ہو جائے اس ٹوٹکے کو سمینے کے لیے آپ کسی بھی زبان میں نام درج کر سکتے ہیں جب بالکل اسی طریقے سے آپ نام لکھ لیتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں یہ ٹوٹکا مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں کوئی بھی مرد اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں فرض کریں اس کا محبوب لڑکا ہی کیوں نہ ہو اس میں کوئی روک تھامنی ہے آپ یہ ٹوٹکا کسی پر بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا بوس کیوں نہ ہو آپ کا مقصد غلط نہ بھی ہو آپ نے اس سے کوئی کام نکلوانا ہو یہ ٹوٹکا اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ لف کے کاموں میں کار آمد ہے جب بالکل اسی طریقے سے آپ نام لکھ لیتے ہیں تو آپ نے اس کاغذ کو فولڈ کرنا ہے جب آپ بالکل اسی طریقے سے اس تعویز کو فولڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے لیمن مطلب کے نبو کو اٹھانا ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی حلدی کو چھڑکنا ہے میں آپ کو ڈال کر دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس حلدی نہیں بھی ہے تو یہ ٹوٹکا کامیاب ہے لیکن جس کے پاس حلدی موجود ہے تو وہ سونے پہ سواگہ ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے کافی زیادہ مقدار میں نبو کے اندر حلدی کو ڈالنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ تعویز رکھنا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں یہ ٹوٹکا آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں چاہے وہ منگل کا دن ہو پیر کا ہو اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے جب چاہے آپ یہ ٹوٹکا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو آپ کی محبوبہ کا نام آتا ہو بغیر نام کے یہ ٹوٹکا کار آمد نہیں ہے کیونکہ اس ٹوٹکے میں آپ نے کاغذ پر نام درج کرنا ہوتا ہے جب بلکل اسی طریقے سے آپ اندر کاغذ کو رکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو کالے دہاگے کے ساتھ لپیٹنا ہے جب آپ لپیٹ رہے ہوں تو یاد رکھیں آپ نے اپنی محبوبہ کا نام ضرور پکارنا ہے تو میں نے فرض کیا تھا کہ میری محبوبہ کا نام ہے روشین تو میں دل میں روشین ہی پکاروں گا زبان سے ہی پکار سکتا ہوں آپ سن لیں بلکل اسی طریقے سے آپ نے اپنی محبوبہ کا نام لیتے رہنا ہے جو ہی آپ نام پکارتے رہیں گے اور یہ تہاگہ آپ اوپر سے لپیٹتے رہیں گے ادھر آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی محبت دلتی جائے گی اتنا پیار کرے گا کہ آپ تنگ آ جائیں گے اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے بلکل اسی طریقے سے آپ نے اتنا دہاگہ اوپر سے لپیٹت دینا ہے یہ دیکھ لیں جیسے میں نے سمجھایا بلکل اسی طریقے سے آپ نے نام لکھنا ہے حلدی ڈالنی ہے اور اندر نام رکھ کے اوپر سے کالے دہاگے کے ساتھ مکمل لپیٹت دینا ہے اس کے بعد کرنا کچھ ہوں ہے آپ نے زمین میں ایک گڑھا خودنا ہے گڑھا خودنا کب ہے وہ آپ نے رات کے وقت خودنا ہے دن کے وقت آپ نے نہیں خودنا آپ کو خودتے وقت کوئی بھی نہ دیکھیں آپ نے چپ چاپ جا کے یہ اندر ڈال کر اوپر سے مٹی دے دینی ہے اور پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا بہتر ہوگا کہ گڑھا آپ ویران جگہ پر خودیں یا قبرستان جدر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے مسلمانوں میں تو عام جگہ مل جاتی ہیں لیکن ہندوستان میں بھی موجود ہوتی ہیں وہاں بھی مسلمانوں کے قبرستان ہوتے ہیں تو ادھر آپ نے یہ لیمن گار دینا ہے اور چپ چاپ گھر آ جانا ہے میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا جو ہی آپ گھر آئیں گے تو میرا پورا یقین ہے کہ آپ کے محبوب کی آپ کو کال آ جائے گی یہ ٹوٹکا آپ دن کے وقت کریں اور رات کے وقت گڑا کھود کر اس کو دفنا کر چپ چاپ گھر آ جائیں اس کے بعد کام ہو جائے گا پورا آپ نے جو بھی اپنے محبوب سے کام نکلوانا ہو تو آپ نے ہیک دفعہ اپنی زبان سے وہ الفاظ دورا دینی ہے اگر آپ کا مقصد ہوا کہ وہ میرے ساتھ سو جائے تو آپ نے ہیک ہی دفعہ کہنا ہے کہ یار میرا دل ہے آپ پر میں آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہوں تو جو ہی آپ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالیں گے تو اس کی زبان کے الفاظ کچھ یوں ہوں گے جی ہاں جان کیوں نہیں میں تو آپ کی تابعہ دار ہوں میں تو انکار کر ہی نہیں سکتی اس ٹوٹکے کا اتنا اثر ہو جائے گا اس پر آپ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ لیجئے گا اس کو کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنے حافظ آپ کو اجازت دیں ملتے ہیں دوستو نئی کسی ویڈیو میں نئے ٹوٹکے کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ اللہ حافظ